بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موت کے پریشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے دو خوفنا پروف دیکھے تو ان پر غشی تاریخ ہو گئے اور جان کر آپ بھی لرز جائیں گے میڈیو ضرور دیکھیں آج ہم آپ کو اسرائیل علیہ السلام کے شکل و صورت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ کس طرح کی روتی ہے حدیث کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ اچانک گھر میں ایک خوبصورت نوجوان شخص داخل ہوا آپ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے بندے کس کی اجازت طلب کر کے آپ اندر داخل ہوئے ہیں اس نے کہا کہ گھر والے کی اجازت سے آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک صاحب خانہ کوئی اس کا اکتہار ہے یہ تو بتاؤ تم ہو کوئی اس نے کہا کہ میں موت ہوں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری چند نشانیاں بتائی گئی ہیں مگر تم میں کوئی نشانی بھی نظر نہیں آ رہی اس پر ملک الموت نے اپنا روح موڑ لیا حضرت عبرہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے جسم پر آنکھیں ہی آنکھیں تھی اور ملک الموت کا ہر بال نوکدار تیر کی طرح کھڑا تھا حضرت عبرہیم علیہ السلام نے تاؤس پڑا اور کہا کہ آپ اپنی پہلی شکل میں واپس آ جائیں جس پر وہ فورم اپنی پہلی شکل میں واپس آ گئے روایت کے مطابق ان کا یہ روح بھولے لوگوں کی روح کو قبض کرنے کا تھا ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عبرہیم علیہ السلام نے فرمایا اے ملک الموت آپ مجھے وہ شکل دکھائیں جس میں کفار کو نظر آتے تھے اسرائیل نے کہا کہ یہ آپ کی طاقت سے باہر رہا پھر ملک الموت نے اپنا روح دکھانا شروع کیا اور فرمایا اپنا مو موڑ لیں اب جب دیکھا تو سیاہ شخص کے سر میں سے آپ کے شولے نکل رہے تھے اس کے جسم میں بال کی بجائیتی اور مو میں سے آپ نکل رہی تھے یہ حال دیکھ کر آپ پر وشی تاری ہو گئے خوش آنے پر آپ نے دیکھا کہ ملک الموت اپنی شکل میں مجھوڑ تھے اب فرمایا مومن کے روح کیسے نکالتے ہیں اسرائیل نے کہا آپ اپنا روح موڑ لیجئے جب واپس دیکھا تو ایک حسین نوجوان خوبصورت لباس میں ملبوس تھا جس کے کپڑے سفید اور جسم مہک رہا تھا آپ نے منظر دیکھ کر فرمایا اگر مومن کو آپ کے دیدار کی دولت کی نصیب ہو جائے تو اس کے لئے یہی کہتے ہیں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بال ایمان سے فرمائیں مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہو اور آپ ملک الموت کا مومن وعدہ روح نظر آئے آمین یا رب العالمین یہ واقعہ سن کر آپ کے دل و دماغ پر کیا احساسات تاری ہوئے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اور اگر آپ کسی بھی روحانی مسئلے کا شکار ہیں جس کے لئے وضائے دعا یا قرآنی تعویزات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان نمبرز پر رابطہ کریں خواہ 3 0-3 0-9 3-5 1-2-5 2-5-2-5